ہمارے سورگ منڈل کے قریب ہی ایسٹرونومرس نے کھوجی ایک اور نئی دنیا بکیانیکوں نے کھوجی این ایک رہا ہے جو کی سب سے نزدیکی تارے پاکسیما سینٹوری کی پر اکرمہ کرتا ہے دوستو سال تھا 2016 ایسٹرونومرس نے یہ کہہ کر سب کو چکا دیا کہ انہوں نے پروکسیما سینٹوری کے چار اور گھومنے والا ایک نیا ایکسو پلانیٹ خوز لیا ہے یہ خوز اس لئے بہت رومانچت کر دینے والی تھی کیونکہ یہ نیا ایکسو پلانیٹ لگ بک ارث کی سائز کا تھا اور ساتھی ساتھی اپنے سٹار یا ہیبیٹیبل زون میں بھی تھا اس کا نام پروکسیما بھی رکھا گیا آپ کو بتا دیں کہ ایکسو پلانیٹ ایک ایسا پلانیٹ ایک ایسا گرہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے سور منڈل کے باہر ہو جو سوری کے بجائے کسی اور اسٹار کے اردگرد گھوم رہا ہو ہماری پرچھو کے سب سے قریب کا اسٹار ہے سنگ اور اس کے بعد آتا ہے پروکسیما سینٹوری یہ تارہ ہمارے سور منڈل کے سب سے قریب ہے یہ ہم سے چار پرکاشورش دور ہے یہی وجہ ہے سور منڈل کے باہر جا کر انوکھی دنیا کی خوج کرنے کی جب بات آتی ہے تو پروکسیما سینٹوری کے بارے میں ہی سب سے پہلے بات کی جاتی ہے اس کے بعد سن 2020 میں اس نئے پلانیٹ کے اسٹیتوں کو کنفرم کر دیا گیا اور اس کے پاس ہی ایک اور ایکسو پلانیٹ کھوچ لیا گیا جو کہ ارث سے سات گناہ بڑا تھا اس کا نام پروکسیما سی اور سپر ارث رکھا گیا دوستو ہم انسانوں کو پروکسیما سنٹوری جانے کا اب ایک اور ریزن مل گیا ہے ESO کے ویگینکوں نے اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے پروکسیما سنٹوری پر تیسرا ایکسو پلانیٹ کھوچ لیا ہے جو کی لگمت مارس کیا کارکہ ہے یہ اب تک اکھو جا گیا ہے سب سے ہلکا ایکسو پلانیٹ ہے یہ پروکسیما سنٹوری تارے اور ایکسو پلانیٹ پروکسیما بی کے بیچ میں ہیں اسے پروکسیما ڈی نام دیا گیا ہے جلدی ہی ہماری سائنس ٹیکسپکس میں سولر سسٹم کے پاس ایک اور سٹار سسٹم پروکسیما سسٹم کے بارے میں بھی ایک لیسن ہوگا یہ نیا ایکسو پلانیٹ پروکسیما ڈی کس نے کھو جائے یہ نیا ایکسوپلانیٹ کئی سنستاؤں اور کئی انیویسٹیز کے ایسٹروفیزیسٹ نے مل کر خو جائے انسٹیٹوٹ اف ایسٹروفیزکس آئی ای 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 سی 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 ای سی انسٹیٹوٹ اف ایسٹروفیزکس اینڈ سپیس سائنسز اس میں شامل ہیں اس ڈسکوری میں یونائیٹری سٹیٹس اسپین پرتکال سویڈزرلینڈ ایڈلی کناڈا اور چلی کے ویگانیکو کا یکدہ آنے اس ایکسوپلانیٹ کے ہونے کے ثبوت ویگانیکو کو سن 2020 میں ہی مل گئے تھے جب ای ای ایسو کے ویگانیک ویری لارج ٹیلیسکوپ وی ایل ٹی پر لگائے گئے نئے یندر ایسپریسو یعنی کی سپیکٹروگراف فور روکی ایکسوپلانیٹس ان اسٹیبل اسپیکٹروسکوپک اوبزرویشنز سے پرابت اس سیگنل کی سٹیڈی کر رہے تھے پروکسیما بی کے سیگنل کے ساتھ ہی ایسٹرونومرز کو کسی ایسے رہیسیمائی پینڈ کا پتا چلا کیونکہ صرف پانچ دنوں میں سٹار کی پلکمنا کر رہا تھا پروکسیما ڈی کا آکر بہت چھوٹا ہے اس لیے اس کا سیگنل کافی کمزور تھا ویگانیکو نے ایسپریسو انسٹرومنٹ کا اپیو کرتے ہوئے ریڈیال ویلوسیٹی میتھرڈ کے ذریعے اس گرہ کی خوچ کی ہے ایک ویسے ہی جسے کہ انہوں نے پروکسیما بی اور پروکسیما سی کو کھو جاتا ریڈیال ویلوسیٹی میتھرڈ میں کسی سٹار کی پوزیشن میں بہت چھوٹے بدلاؤں کو نوٹ کیا جاتا ہے یہ بدلاؤں گرہوں کی گریوٹی کے قرن ہوتا ہے اسپریسو نام کا یہ اپکرن ایسٹرونومرز کے لیے کافی اپیوگی ساویت ہوا ہے یہ چار بڑے ٹیلسکوپ سے آنے والے پرکاش کو کلیکٹ کرتا ہے ان میں سے ہر ٹیلسکوپ میں 8.2 میٹر کا پرائیماری میررر لگا ہوا ہے یہ ٹیلسکوپ چلی دیش کے پہاڑوں میں لگائے گئے ہیں نکت بھوش میں بگیا نکی ایسپریسو کی سہایتہ سے کئی نئے گرہ کھوچنے والے ہیں تو کیسا ہے ہمارا یہ نیاک گرہ ویل اب تک پرات سگنل سے یہ پتا چلا ہے کہ اس نئے گرہ کا ماس درویمان مارس سے دو گنا ہے لیکن اب تک ہو جا گیا ہے یہ سب سے ہلکا ایکسو پلانیٹ ہے سٹار سے صرف چالیس لاکھ کلومیٹر دور ہے اگر سوری کے سب سے قریب کے گرہ مرکری سے اس کی تلنا کی جائے تو یہ مرکری کی تلنا میں دس گناہ زیادہ اپنے سٹار کی نزدیک ہے اس نئے خوج میں پروکسیما سنٹوری سٹار کو ویکنیکو کے لیے اور اسپیس لوورز کے لیے اور زیادہ ہوت بنا دیا ہے اب ہمیں اس سب سے قریب کے تارے کی پرکرمہ کرتے ہوئے تین گرہ مل چکے ہیں لاکھوں لوگ ان نئے گرہوں کے بارے میں جان کر رومانچی تھے وہ ان کے بارے میں درہ درہ کی کلپنائی کی جا رہی ہیں یا ہم منوشی ان گرہوں تک ہو سکتے ہیں یا یہ گرہ پرتفی کے بعد منوشی جاتی کا نیا گھر ثابت ہو سکتے ہیں دوستو جلد ہی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کام کرنا شروع کرنے والا ہے اور اس کے بعد ایکسٹریملی لارج ٹیلیسکوپ ای ایل ٹی بنایا جائے گا جس کا پرائیمری میرر 39.3 میٹر کا ہوگا اس ٹیلیسکوپ پر کئی آدھونی کو کرن جیسے کی سپیکٹروگراف کرونوگراف اینڈ ایڈپٹیٹیو اپٹکس لگے ہوں گے یہ دونوں ٹیلیسکوپ ہمارے آس پاس چھوپے ہوئے نئے ایکسو پلانیٹ پر سے پردہ اٹھانے والے تو سبھی اسپیس لورز ایک ایکسائٹنگ فیچر کیلئے تیار رہی ہیں دوستو یوٹیوب پر بہت کم اچھے سائنس چینل ہیں تو ملتے ہیں اگلی سائنس ٹیوب ویڈیو میں